پہلے تو عام شہری نہیں پاکستان کا اصل مالک بادکار ہے پاکستان کا مالک کوئی اور کہیں پہ نہیں بیٹھا پاکستان کا مالک عام لوگ ہے بڑے ہی تم لوگوں کے بدماشی ہوگی ایک دوسرے نمبر میں میڈم آن سبحو سے میں آپ کی بہت اعترام کرتا ہوں آپ لوگوں کو سلوٹ ہے کہ آپ لوگ جو سوشل میڈیا کتروں ہم لوگوں کی آواز پہنچا رہا ہے وہ جو لفافی میڈیا ہے جس کو الیکرانک میڈیا کہتے ہیں جس کو ہم نے جوتے کی نوپ پہ آج کر رکھا ہے ان کو تو عام کھانے سے فرصت ملے تو وہ عام کی آواز پہنچا ہے تو آپ لوگوں کو سلوٹ ہے دوسرے نمبر میں سبحو سے کچھ رانگواز جن کو جنرلسٹ کہتے ہیں وہ ٹی وی پہ آکے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں شام سے کہ عمران خان کو کس نے حملہ کروایا میں بتا دوں کس نے حملہ کروایا وہ ایک فتلی جو لندن میں بیٹھی ہے بگوڑی مریم صفدر جس کا نام ہے میں نام لے کے بتا رہو اس فتلی نے حملہ کروایا کیوں کروایا وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی تھی کہ عمران خان ایک فتلو اور اس کا سر کو چلو کیوں بھائیو اس نے یہ توری لگائی تھی کیا اس نے عمران خان کو تھریک کیا تھا کیا اس نے دوسرے نمبر پہ دوسرے حملہ پر بھی ہے ایک بندہ موچوں کو تاؤ دے کے اسلام بارد میں بیٹھا ہوا تھا کل پرسوس نے پریس کنفرنس کی اور اس نے کہا کہ عمران خان ایک فتلو اور اس کا سر کو چلو کیا رانہ سلو اللہ نے یہ کہا تھا رانہ خان تھی کیا اس نے عمران خان کو توری لگائی تھی کیا اس نے عمران خان کو تھریک دیا تھا ایک دوسری بات ہوگی تیسرے نمبر پہ ایک چیز دین میں رکھنا عمران خان ہماری ریڈ لائنگ تھی آج تم لوگوں نے وہ کروس کی ہے ہم بڑے پرامن شہری ہیں ہمارے ٹیکس کے صدقے پہ تم لوگ پلتے ہو سارے ہم لوگوں نے اپنی قربانیاں دی تم لوگوں کو پالنے کے لیے ہم لوگوں نے اپنے بچوں کے حق دیے تم لوگوں کو پالنے کے لیے ہم گرمی میں سوے تم لوگ ایسیوں میں سو رہے ہو ہم روکی سو کی گھا رہے تم ایش کھا رہے ہو ابھی چھے کروڑ ستر لاکھ رپے پہ وہ شبازہ پولش والا وہ بھی جہاز پی اے اے کا بھوک کر کے ٹوپ کے وہاں جانا چاہیے ہم سب کو وہ چھے کروڑ ستر لاکھ رپے کے جہاز پی اے اے کا پریوڑ بک کر کے لے جا رہے یہاں سے وہ بلو کو لے کے جا رہے ہیں بلو رانی کو وہ ان بھگوڑوں کو لے کے جا رہے ہیں ایک سرٹیفائٹ چور اچھا عمران غانتی ہماری ریڈ لائیں آپ لوگوں نے کر لیے وہ آج کروڑ قُلُّ النفسن زائقت الموت قرآن پاک پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہر انسان نے موت کا مزہ چکھ رہے ہیں بے شرمو تم لوگوں کی گولیاں ختم ہو جائیں گی بے شرم آدمی تیری گولیاں ختم ہو جائیں گی ہم لوگوں کے سینے نہیں ختم ہو گئے تو ہمیں کیا ماننے سے ڈراتا بلتا ہے تو تو عمران خان کی جوتی سے پوری پی ڈی ام وار کے بھینکی جو بے شرمو عمران خان کی جوتی کا صدقہ تم لوگوں کو بنا دیا تم اترے بے شرم لوگوں وہ اور سب سے بڑی بات ایک بگوڑی نے لندن سے پریس کانفرنس کی اچھا کیا پاکستان کے دالتوں نے کہا کہ مریم نواز ایک سیٹیفائیڈ جوتی ہے کہے کے نہیں کہا کہے کے نہیں کہا کیا اس نے جالی ٹرس ڈیڈ وغیرہ جمع کروائی تھی کہ نہیں کروائی تھی جوتی دیکلیڈ ہے جوتی ہے کیا مریم نواز کا پپا چور سب سے بڑا نواز بگوڑا کیا وہ مجرم ڈکلیڈ ہے پاکستان کے دالتوں سے سزا یافتا ہے کال وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتی کہ عمران خان تمہارا وقت پورا ہوا آج میرے خان پر گولیاں چلتی ابھی بھی کسی کو ثبوت کی ضرورت ہے وہ تم لوگوں کو لوگ چیر کے رکھ دیں گے آؤ نا پاکستان آؤ اس جگہ پہ آؤ پورے لاہور پورے پاکستان کے پی سندھ بلوچستان آتے کیونیوں میں شرموں تم لوگوں نے آج ریڈ لائن کروس کی اچھا عمران خان کا قصور بھی مجھ سنو نا یار ہم لوگوں کو قصور بھی تو پتا چلا کی گولیاں کھاں کے اندر پڑاوا بے شرم آتے اس کا قصور بھی ہے اس کا قصور بھی ہے اس کا قصور پتا کہہ وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کہتا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں دریں گے وہ کہتا آپریقہ کی خلابی نہ ہی کریں گے وہ کہتا غریب کو عدل ملے گا وہ کہتا غریب کو عزب کی روٹی ملے گی وہ کہتا غریب کے بچے کو اچھی تعلیم لے گی یہ مرحان خان کا قصور ہے آج تک کس لیٹا نے یہ بات کی تھی مجھے بتائیں آپ ان بیشن میں لا منزور رپارٹن حکومہ رپارٹن حکومہ تو اب مجھے یہ بتائیں اتنے سارے قصورتی عمران خان نے کر دی بولیاں خانی تو بنتی ہیں لیکن آخری چیز بھی سور ہے مرحان خان کے لاوہ نگا کس نے کیا ہے کسی نے نہیں اب ایک اور چیز بھی تو اس نے ہاں وہ خان سب ایک پرچہ دینا رہ گیا ہے فواشی کا سارے ننگے کرتے ہیں خان سب آپ نے سارا سسٹم ننگا کر دیا ہم بچپن سے سنتے تھے فلانا اچھا ہے ڈمکانا اچھا ہے آپ نے ساری ننگے کر دیا جیو خان سب واقعی آپ کو گولیاں لگی نہیں بنتی تھی کیونکہ آپ نے اس سسٹم کو چیلنج کی اور آپ نے صرف اس سسٹم کو آپ نے ایک رانگباز بائیڈن جو بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھا سب ایٹھ کے سمجھتا ہے کہ وہ صاحب کا خدا ہے آپ نے اس کو بھی چیلنج کیا اور ہمیں سلوٹ جو فور دس تو ہمارا تیری ماں کی قبر پہ ہزار و سلام تیری ماں کی قبر پہ جنت کی چھاؤں تیری ماں کی قبر پہ جنت کی حوایے چلے تیری ماں کوئی شیر نہیں تھی جسے پرنے کا سر شیر پیدا کی ہے اور سارے پکوڑے دنیا پکا دیئے سارے یزید اچھا ہے کوئر چیز اور یزید اور فرون آج دونوں شرمار ہیں وہ کہتا ہے یا رام تو بدلام تھی دے ہمارے پاپا تو اصل یہاں پہ پاکستان میں شبازہ زرداری فضلو سارے اصل یزید فرون تو یہ ہے تو عمران خان ریڈ لائنگ تھی عمران خان ریڈ لائنگ ہے اچھا کیسا ایک اور یہ بندہ خراب آتی جس کا نام عمران خان ہے چار گولیاں ڈانگ پہ لگتی ہے شیرنی کا بچہ کنٹینر سے بیچے اترتا ہے اور ایسے کر کے کہتا ہے کن سن کو ایسے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کتنا کسی شیرنی ماں کا بچہ اللہ تیری ماں کو کروٹ کروٹ جنل نصیب دے امین تو لوگوں کو ابھی بھی درس دے رہے کہ آئین پہ چلا کانون پہ چلا یہ لوگ کہتے تھے یہ خونی مارچ ہے وہ وادہ رانگباز کہتا تھا یہ خونی مارچ ہے تجھے کیسے بتا کہ یہ خونی مارچ ہے اچھا میڈم آپ سے ایک سوال آپ جنلیسٹ ہیں جب سے یہ لانگ مارچ میرے بھائیوں چلی ہے پی ٹی کی طرف سے ایک گملا نہیں ٹوٹا نائی شہید کس کا ہوا میرا لیڈر زخمی ہوا تڑیاں کول مارتے رہے اور کیا سبوت چاہیے میرے لیڈر نے تو پہلے بھی مارچ کیا تھا میرے لیڈر نے تو تاریخ ساس جلسے کیا ایک کملہ نہیں ٹوٹا تو اس کا مطلب تم لوگوں نے یہ سب کچھ پری پلائنڈ رکھاوا تھا تم لوگوں نے بہت بڑی گلتی کی اس کا ایک ہی نتیجہ ہے اس کا حل بھی ایک ہی ہے اور ہی طور پر یہ ایمپورٹڈ حکومت کیا ہم لوگ ماننے کو تیار ہے ہم لوگ ماننے کو تیار ہے ایمپورٹڈ حکومت ہے فارغ ہے تم لوگ کولیاں مار دیں او یار کیا ہے میں جس رات کبر میں جانے جانے جانا ہے میں کہتوں اللہ کرے مجھے عرش شریف شہید جیسی موت آئے میں شہید ہوں اور شہید سے بہترین درجہ ہی کوئی دنیا میں نہیں ہے میرا لیڈر شہزادہ شہرنی کا بچہ کہتا ہے کہ یا اللہ موت آئے تو شہید کی موت آئے تو میں اس کا سپورٹر میں کیسے نہیں کہوں گا کہ مجھے شہید کی موت آئے مران،،玫 Regarding کیوں کہ امران خان وہاں پھارے گی کیونکہ امران خان وہاں رہے گیا آپ کوئی رنگبازی اور فنکاری تم لوگ کی نہیں چلے گی ہم نے تمہیں رنگبازوں کو شروع سے دیکھا ہے تم وہی لوگ تھے جو کہتے تھے زرداری چور وہ رنگباز ادھر سے بیٹھ کے کہتے تھا شریف چور وہ آج تو گوڑا اور مکھی بنے ہوئے ہو خیر ہو سہی تم لوگوں نے قوم کو بیوکوف سمجھا ہے تمہارے سپورٹر وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ہم نون لیگوانوں کو برا نہیں کہتے ہم پیپس پارٹی والے کی سپورٹر کو برا نہیں کہتے لیکن ہم ان کے لیڈروں کو رنگباز چور سرٹیفائیڈ جھوٹے ضرور کہتے اچھا ہم تو نہیں کہتے عدالتے کہتے تو میڈم ہاں کے توسط سے لاس پیسج یہ ہے کہ ہم پورا من پاکستانی ہم محبے وطن پاکستانی سب سے بڑی بات ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے آقا نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے والے لوگ ہیں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اپنے وطن سے محبت کرنا ہم اپنے وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ہم کبھی اپنے ملک کو نقصان نہیں دیں گی لیکن یہ جو شیرنی کا بچہ اندر بیٹھا نا مزید اس کو ایک خروچ بھی ہے تو چیپ ہر تم لوگ رکھی ہوگی اور ہم نہیں کریں گے قوم کریں گے